بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شاید دواؤں کا وقت گزر گیا ہے اب اس لڑکی کی بچنے کی امید بہت کم ہے اگر بچ بھی گئی تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی اس کے سر میں شدید چوٹے آئی ہیں طبیب خاص کا بیان سن کر والی مسور بھی سوگوار نظر آنے لگا تھا حیدر علی کچھ دیر تک سریتہ کی سرحانے کھڑا رہا پھر طبیب خاص کو علاج جاری رکھنے کا حکم دے کر سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی دعاوں سے قاتل خود ہی عدالت میں چلے آئے مگر سریتہ کی طبیعت بہت خراب ہے طبیب نے اس کی زندگی سے مایوسی ظاہر کی ہے طبیب کون ہوتا ہے انسانی زندگی اور موت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والا سید صاحب اچانک برہم نظر آنے لگے تھے اور نواب خود تم نے مجھے اطلاع دینے میں اتنی دیر کیوں کر دی کہ تم اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ سریتہ سے میرا بھی کوئی رشتہ ہے مجھے اسی وقت اس کے پاس لے چلو نواب حیدر علی نے اپنی اس کوتاہی پر شدید ندامت کا اظہار کیا پھر کچھ دیر بعد والیہ میسور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی سواری میں سید صاحب کو لے کر راج محل پہنچا سریتہ بدستور بے ہوش تھی اور طبیب خاص بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا سید صاحب نے آکے بڑھ کر سریتہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا پھر وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا کہ سید اکرام بخاری رو رہے تھے سریتہ کی بازیابی کی خبر سن کر ٹیپو سلطان پی راج محل چلا آیا تھا اور اس وقت اس لڑکی کی تیبرداری میں مصروف تھا جس سے ملاقات پر ہیدر علی نے سخت پابندی آئیت کر دی تھی ٹیپو سلطان کو محل میں موجود پا کر والیہ میسور نے بیٹے سے ناخشگوار لہجے میں سوال کیا تم یہاں کیوں چلے آئے کہ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے بابا محترم میں اپنے فراہد سے غافل نہیں ہوں مگر سریتہ کی ایادت اور تیمارداری مجھ پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ٹیپو نے سر جھکاتے ہوئے والیہ میسور کو جواب دیا میں نواب بہدر سے درخواست گزار ہوں کہ مجھے اس وقت تک کے لیے محل میں ٹہرنے کی اجازت دی جائے جب تک سریتہ سہتیاب نہیں ہو جاتی حضور والا کو یاد ہوگا کہ ایک بار میں بیس دن تک شدید بخار میں مبتلا رہا تھا اور سریتہ نے مسلسل رات رات بھر جاک کر میری قدمت کی تھی آج میں اس کا قرض اتارنا چاہتا ہوں بیٹے کا جواب سن کر حیدر علی خاموش ہو گیا اور اب ٹیپو سلطان بڑے افسوردہ لہجے میں سید صاحب سے التجا کر رہا تھا استاد اگرامی سریتہ کو آپ کی دعاں کی بہت ضرورت ہے سید صاحب نے ایک نظر ٹیپو کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ سریتہ کے سر پر رد دیا اے اللہ اگر تیری مشیت میں اس بچی کا وقت پورا ہو چکا ہے تو اسے اسی وقت اپنے پاس بھولا لے اور اگر تُو اپنی نام لیوہ کو مزید زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے تماشا نہ بنا تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم اس بے سہارا لڑکی کو عبرو مندانہ زندگی عطا کر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سید صاحب کے آنسو سریتہ کے رخصاروں پر بہ رہے تھے اے جانے بے قرار میں اللہ سے تیرے سکون دل کے لیے دعا کروں گا مگر اس دور فانی میں سکون دل کہاں یہ کہہ کر سید صاحب کمرے سے جانے لگے تو حیدر علی بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آیا دوسرے دن سریتہ کو ہوش آیا تو ٹیپو سلطان اس کے قریب موجود تھا ولی اہد سلطنت کو اپنے سامنے پا کر سریتہ گھبرا گئی کھوار آپ یہاں اس نے بستر پر اٹھ کر بٹنا چاہا اور اس کوشش میں اس کے زخموں کے موں کھل گئے مجھے یہاں کون لیا میں تو راجہ کرشنہ کی قید میں تھی ٹیپو سلطان نے سریتہ کو اس اندھوناک واقعے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا مگر یہ نہیں بتایا کہ پنڈیت مہنداز اور بملا دیوی کا قتل کیا جا چکا ہے تم دو روز سے بے ہوش تھی ٹیپو اپنے لہجے کی خلیش کو سریتہ سے پوشیدانہ رکھ سکا کیا آپ بھی یہاں موجود تھے کونور سریتہ نے ٹیپو سے ایک عجیب سا سوال کر ڈالا شدت جذبات سے اس کی آواز کام پر رہی تھی پھر میں کہاں ہوتا ٹیپو کو خود بھی سریتہ سے بے پناہ انسیت تھی مگر وہ عورت و مرد کی اس روایتی محبت سے بہکانہ تھا جسے محلات شاہی میں امیرزادوں کی تفریح و تباہ کے لیے ایک دلچسپ تماشا سمجھا جاتا تھا اس لیے ولی اہد محسور انتہائی بے باک لہجے میں بول رہا تھا اپنے ساتھی کو بلاؤں کہ گرداب میں چھوڑ کر کہاں جاتا ساتھی کا لفظ سن کر سریتہ پر عجیب سی کفیت تاری ہو گئی تم بھی دو راتوں سے جاکتے رہے ہو کونور سریتہ کی پوشیدہ آرزو بل آخر ہونٹوں پر آ کر مچل گئی ٹیپو سلطان نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی ولی اہد محسور کی آنکھوں میں جذبوں کی سچائی اور پاکستگی موجزن تھی بس کمر میں با مراد ہوئی سریتہ کی آنکھوں سے عشقوں کا آبشار ابل پڑا ان دو راتوں کے بدلے میں قیامت تک سرشار رہوں گی پھر جب سریتہ کے ہوش میں آنے کی خبر حیدر علی تک پہنچی تو وہ اپنی درباری مصروفیات ترک کر کے اس مظلوم لڑکی کی ایادت کے لیے راج محل پہنچا اور اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا سریتہ چند روز میں اس قابل ہو گئی کہ دربار عام میں حاضر ہو کر اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کی رودات بیان کر سکے پیشوائے پونہ راجہ کرشنہ اور سرنگا پٹم کے تمام مذہبی رہنما اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے اور پورا دربار حاضرین سے بھرا ہوا تھا سب لوگ مہنداز اور بملا دیوی کے مقدم قتل کا فیصلہ سننے کے لیے بے چین تھے تخت کے نیچے دائیں جانب تمام مجرم زنجیریں پہنے کھڑے تھے سریتہ دیوی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی والی محسور کے قریب پہنچی اور بڑے باوقار لہجے میں اہل دربار کو مقاتب کرتے ہوئے بولی میں پنڈت مہنداز کی بیٹی سریتہ ہوں میرے باپ اور دادی کو ایک ساجش کے تحت قتل کر دیا گیا کاش ایسا نہ ہوتا راجہ کرشنا کے حکوم پر مجھے یتیم قانے سے اغوا کیا گیا اور تبدیلی مذہب کے جنم پر وہ سزا دی گئی کہ اب میرے پورے جسم پر زخموں کی لالاکاری کے سیوہ کچھ نہیں جب دشمنوں کے بازو شل ہو گئے اور وہ ایک کمزور لڑکی کو اس کے راستے سے نہ ہٹا سکے تو راجہ کرشنا کے بھانجے وینوت کمار نے مجھے بے آبرو کرنا چاہا مگر جس کی خاطر میں نے باپ دادا کا مذہب چھوڑا اسی ذات نے میری دستگیری کی اور وہ ذات اللہ کے سیوہ کوئی نہیں نواب بہدر پر یہ سنگین تحمت ہے کہ وہ جبرن ہندووں کو مسلمان بنا رہے ہیں میں نے ان جیسا عالی ظرف حکمران نہیں دیکھا میرے باپ کی مثال پورے سرنگا پٹنم کے سامنے ہے کہ ایک گمران برہمن کو بڑے پجاری کے منصب تک پہنچایا اور ہندو دھرم کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی وہ خود ایک باک کردار انسان ہے اس لیے ہر باک کردار شخص کو عزیز رکھتے ہیں سریتہ دیوی کا بیان سن کر پیشوائے پونہ کی نمائندیں مطمئن نظر آنے لگے مگر راجہ کرشنہ کا چہرہ مسک ہو گیا کچھ دیر دربار میں سنناٹہ تاری رہا پھر ایکائیک ہیدر علی کی باروب آواز گونجی اگر میں تلوار اور طاقت کا استعمال کرتا تو اب تک مہاراجہ کرشنہ کی چیتہ پھونکی جا چکی ہوتی اور ان کے اہلیان خاندان سرنگا پٹم کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے لیکن میں نے ایسا نہیں کیا عزتداروں کو عزت دی اور زلیلوں کو ماف کیا پھر بھی مجھ سے گلا ہے تو میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مہاراج کو پھانسی پر لٹکا سکتا ہوں کیونکہ مہنداز کے قتل کے سلسلے میں یہی بنیادی مجرم ہے اور سب کچھ انہی کے شہ پر ہوا ہے اہل دربار کو اپنی سانسے نکتی سے محسوس ہونے لگی آج والیہ میسور کی حالت غزب بھی کچھ اور تھی آپ کھڑے ہو جائیں مقتصر سی وقفہ سکوت کے بعد حیدر علی راجہ کرشنا سے مخاطب ہوا اور اسی وقت میرے دربار سے نکل جائیں ایک جھوٹے منافق اور بدکار شخص کی یہی سزا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے اور جس راستے گزرے لوگ اسے دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ وہ جا رہا ہے راجہ کرشنا جس کی زندگی نواب حیدر علی خان بہدر کی دی ہوئی بھیگ سے زیادہ کچھ نہیں راجہ کرشنا پسینے میں نہایا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دربار سے نکل گیا راجہ کے جاتے ہی حیدر علی نے وینوت کمار اور اس کے پندرہ ساتھیوں کو موچ کی سزا سنا دی ابھی والیہ میسور کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ایک شکستہ حال اورت چیختی ہوئی دربار میں داخل ہوئی نواب بہدر مجھ پر رحم کیجئے کہ اس کے بغیر میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا وہ غمزدہ عورت وینوت کمار کی ماں تھی جو والیہ میسور سے اپنے بیٹے کی زندگی مانگ رہی تھی ہم سے ہماری حیثیت کے مطابق مانگ اور سوال وہ نہ کر جسے ہم پورا نہ کر سکیں حیدر علی نے سوالی عورت کو سختی سے ڈانٹ دیا جس روز ہم نے ٹیپو سلطان کے جسم پر اپنے ہاتھ سے تازیانے لگائے تھے اس روز یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ کسی بھی مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا تیرے بیٹے کی جگہ اگر ولی عہد سلطنت بھی ہوتا تو ہم اس کے قتل کا حکم بھی چاری کر دیتے ریاست کے سپاہی وینوت کمار کی ماں کو کھینچ کر دربار سے باہر لیے جا رہے تھے اور وہ بیوہ عورت بڑے دردناک انداز میں بین کر رہی تھی آخر سریتہ دیوی خاموش نہ رہ سکی اور والیہ میسور سے درخواست کرنے لگی نواب بہدر ایک ماں کو اس کا بیٹا واپس کر دیجئے میں اپنے باپ اور دادی کے قاتل کو معاف کر دی ہوں اب ان لوگوں کی طرف میرا کوئی حساب نہیں ہے بڑی عجیب التجا تھی جسے سن کر حیدر علی بھی سناٹے میں آ گیا انجام کار والیہ میسور کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا سریتہ دیوی نے دلیل سے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ قصاص طلب کرے یا پھر خون بہا لے کر قاتلوں کو معاف کر دے ایک ماں کے آنسو ہی میرے لیے خون بہا کا درجہ رکھتے ہیں سریتہ دیوی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اہل دربار کے دلوں میں اتر گئے اس واقعے سے متاثر ہو کر ونوت کمار راجہ کرشنہ کی بیوہ بہن مہنداز کے قاتل اور سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے پیشوا کے نمائندے واپس جا چکے تھے اور مادھوراو سرنگا بٹم پر حملے کا جواز تلاش کرنے میں ناکام رہا مجیدہ بیگم حیدر علی اور فاطمہ بیگم کے اسرار کے باوجود سریتہ دیوی یتیم خانے میں چلی گئی اور چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف تھی ایک دن حیدر علی دربار میں موجود تھا کہ محافظ سپاہیوں نے ایک ایسے شخص کو پیش کیا جو اپنے ظاہری ہلیے سے پاگل نظر آ رہا تھا سر اور داڑی کے بڑے ہوئے بال پھٹا ہوا لباس پیروں میں آبلے پتھرائی ہوئی آنکھیں اور خوشک زبان ریاست یہ سپاہی اسے پکڑے ہوئے تھے ورنہ وہ اپنے قدموں پر کھاڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا نواب صاحب میرے بیوی بچے ماں باپ اور قریب بھی رشتہ دار قتل کیے جا چکے ہیں اب مجھے اس دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ درندگی کا یہ عمل کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہ دھورایا جائے خدا ہی جانتا ہے کہ آپ تک کس طرح پہنچا ہوں مالہ بار میں مسلمانوں پر زندگی حرام ہو چکی ہے جلدی کیجئے اگر آپ نے تاخیر سے کام لیا تو ہزاروں اہل ایمان موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے یہ کہہ کر وہ اجنبی شخص فرش پر گرا اور دوسرے ہی لمحے اس کی روح پرواز ہو چکی تھی عجیب فریادی تھا والی محسور سے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا بس دوسروں کے مسائل مختصر الفاظ میں بیان کیے اور دنیا سے رخصت ہو گیا حیدر علی شدید حیرت میں ڈوبا ہوا تخت سے نیچے اتر آیا اور اس اجنبی کے مورتہ جسم کو دیکھنے لگا جو دربار کے فرش پر پڑا تھا فریادی کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو ویران آنکھوں سے ناقابل بیان کرب جھلک رہا تھا جیسے وہ آنے والے کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہو اور پھر اسی مایوسی کے عالم میں بزم حیات سے اٹھ کر چلا گیا ہو حیدر علی نے اس خیال کے تحت طبیب خاص کو طلب کر لیا کہ کہیں اجنبی شخص طویل سفر کی تکان اور شدید نقاحت کے باعث بے ہوشنا ہو گیا ہو طبیب کچھ دیر تک اس نامعلوم شخص کی نبز دیکھ رہا تھا پھر بڑے مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا افسوس کہ اس کی سانسوں کا شمار ختم ہو چکا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اللہ کے طرف لوٹ کر جانے والا ہے والی امیسور کے ساتھ تمام مسلمان درباریوں نے بلند آواز میں کہا آنے والا ہمارا مہمان خاص تھا اس لیے ان کی تحجیز و تکفین میں حکومت کی ذمہ داری ہے حیدر علی کے لہجے میں سوگواری کا رنگ نمائیان تھا ہم اپنے مہمان کی مذبانی نہ کر سکے اس کا ہمیشہ قلق رہے گا حیدر علی اجنبی کے جنازے میں شریک ہوا اور سید صاحب سے نماز پڑھانے کے لیے درخواست کی اجنبی میت میں تمام سرنگا پٹم کے عمرہ اور ہزاروں مسلمانوں نے اس طرح شرکت کی کہ جیسے ریاست محسور کی کوئی بہت معزز و محترم شخصیت دنیا سے اڑ گئی ہو اجنبی کی تدفین کے بعد نباب حیدر علی سید صاحب کے ہمراہ ان کے مکان پر پہنچا اور پورا واقعہ سنانے کے بعد ارز کرنے لگا اگرچہ فرشتہ اجل کی مداخلت نے اجنبی کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا مگر پھر بھی وہ ہم لوگوں کو اتنا ضرور سمجھا گیا کہ مالابار کے مسلمان ہندووں کے مظالم کا شکار ہیں اور ان پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہے یہ کہہ کر والی محسور سید صاحب کی طرف دیکھنے لگا سید صاحب کا نورانی چہرہ دھواہوں کر رہ گیا اور وہ شدید اجزیت میں مبتلا نظر آنے لگے میں اس سلسلے میں آپ کی مشوروں کا محتاج ہوں حیدر علی کا لہجہ اداس تھا امور سیاست میں میرے مشورے تمہارے کیا کام آئیں گے سید صاحب نے کسی تکلف کے بغیر نہایت سادکی کے ساتھ جواب دیا یہ سیاسی مسئلہ نہیں میرا اور آپ کا درد مشترک ہے والی محسور کی اداسی کچھ اور بڑھ گئی تھی سب کچھ جانتا ہوں مگر پھر بھی کوئی مشورہ دیتے ہوئے ڈرتا ہوں اچانک سید صاحب محتاج لہجے میں گفتگو کرنے لگے تھے آخر آپ کو کس بات کا ڈر ہے نواب حیدر علی نے سید صاحب کے اس تکلف پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ میرے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے یہ تمہارا آلہ ظرفی ہے کہ ایک فقیر بے سرو سامان کو اتنی اہمیت دیتے ہو مگر پھر بھی میرا یہ منصب نہیں کہ میں حکومت کو کوئی مشورہ دے سکوں سید صاحب کا لہجہ نہایت مشفقانہ تھا لیکن پھر بھی وہ اس موضوعوں پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ گریزان سے نظر آ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ میں تم سے ملہ بار کے مسلمانوں کی مدد کے لئے کہوں اور تم میری بات بھی مان لو مگر اچانک صورتحال بگڑ جائے تو پھر تم اپنے نقصان کا ذمہ دار مجھے ٹہرانے لگو یا پھر تمہارے عمرہ سلطنت چیختے پھریں کہ اس ناکارہ بوڑھے نے ہمیں تباہ کرا دیا یہ کیسے ممکن ہے محترم حیدر علی کا لہجہ پور جوش تھا میں تو ایسا نہیں سمستا سید اکرام بخاری کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے پھر بہت آہستہ لہجے میں فرمانے لگے نواب میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیاوی سیاست ایک خالص تجارت ہے اور اس تجارت میں اہل دنیا زیان کی طرف نہیں رکھتے ان کی نظریں ہمیں وقت سوت پر مرکوز رہتی ہیں سیاست کے اسی اصول کے مطابق ملعبار کے مسلمانوں کی مدد کو جانا بظاہر ایک خسارے کا سودا ہے اگر تم نقصان کا یہ سودا کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے ہم مذہبوں کی خبرگیری کے لیے چلے جاؤ ورنہ کون قتل ہوا کس کا گھر جلا اور کس کی آبرو ریزی ہوئی یہ سب عام سی باتیں ہیں اور عام باتوں پر اہل اقتدار زیادہ دھیان نہیں دیتے اتنا کہہ کر سید صاحب والی محسور کی طرف بہت غور سے دیکھنے لگے وہ گہری نظروں سے نواب حیدر علی کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے اکایک حیدر علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ گھبرا کر سید صاحب کی طرف دیکھنے لگا یہ آپ فرما رہے ہیں والی محسور کو اپنی سماعت پر شباہ ہونے لگا تھا ہاں یہ میرے ہی الفاظ ہیں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اہل اقتدار اس کی نفی نہیں کر سکتے سید صاحب کے لہجے میں غیر معمولی ٹہراؤ تھا آنے والا کیوں آیا اور بھیجنے والے نے اسے تمہارے پاس کیوں بھیجا میں یہ نہیں جانتا میری ذاتی حیثیت بس اتنی تھی کہ مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھا دوں اور اس کی مغفرت کے لیے مولا کائنات کی بارگاہ کرم میں اپنے گناہگار ہاتھوں کو پھیلا دوں میرے بوڑھے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سرنگا پٹم سے نکل کر مالابار چلا جاؤں اور قاتل ہندووں کے حجوم سے پوچھوں کہ تم نے بے جرم و خطہ ایک مسلمان کو کیوں ہلا کر ڈالا نواب حیدر علی خان بہدر میں اکرام بخاری ایک بہت کمزور انسان ہوں جب خود اپنے بھائیوں کے غموں کا ازالہ نہیں کر سکتا تو تمہیں کیا مشورہ دوں آج سید صاحب اس قدر عجیب انداز میں گفتگو کر رہے تھے کہ حیدر علی سناٹے میں آ گیا تھا بہت دیر تک اس پر سکتا تاری رہا اور وہ پھر آہستہ سے بولا میں اپنے بھائیوں کی مدد کو جاؤں گا تمہاری مرضی سید صاحب کے لہجے میں وہی بینیازانہ رنگ تھا جاؤگے تو اپنے فائدے کے لیے جاؤگی کسی پر کوئی احسان نہیں ہوگا اور اگر نہیں جاؤگے تو وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا ان مظلوموں پر جو گزرنا ہے گزر جائے گی نواب حیدر علی سید صاحب کے مبہم اشاروں کو سمجھ گیا تھا اس لیے بہت مطمئن انداز میں اٹھا اور دعاوں کی درخواست کرتا ہوا ربصت ہو گیا والیہ مسور نے فوری طور پر اپنے سپہ سالار میر علی رضا خان کو حیدر نگر یعنی بدنور سے سرنگا پٹنم طلب کیا پھر وہ کئی دن تک اپنے عمرہ کے ساتھ طویل مشوروں میں مصروف رہا حیدر علی نے تمام عراقین سلطنت سے فردن فردن ان کی رائے معلوم کی مگر کوئی ایک عہددار بھی مالہ بار پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھا نواب بہدر ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص کون تھا اور کن حالات میں دربار حیدری تک پہنچا تھا سپہ سالار میر علی رضا خان نے بسد احترام عرض کیا جب تک صورتحال بالکل واضح نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا بہتر یہی ہے کہ اپنے کسی موتبر شخص کو ملابار روانہ کر دیں پھر اس کی فراہم کردہ اطلاعات کے روشنی میں مناسب اقدام کیا جائے حیدر علی نے میر علی رضا خان کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے دوسرے سپہ سالار محمد علی کا میدان کی طرف دیکھا محمد علی کا میدان ایک نہایت خوشیار اور قابل سپہ سالار تھا وہ انتہائی سنگین حالات میں بھی ایسی چالاکی سے کام لیتا کہ میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا جانباز سپاہی ہونے کے علاوہ محمد علی ایک قلندر مزاج اور فقیر دوست انسان تھا ایک توپی اور چند پرانے کپڑوں کے سیوہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تھا محمد علی کو جس قدر بھی دولت ملتی تھی وہ اسے اسی وقت فقیروں میں تقسیم کر دیتا تھا یہاں تک کہ کبھی کبھی جنگوں میں لوٹا ہوا خزانہ بھی دنگے اور بھوکے انسانوں کی نظر کر دیتا محمد علی کمیدان کی یہی صفات تھی جن کے باعث وہ ریاست محسور کی تمام فوجیوں میں ممتاز و سربلند نظر آتا تھا مگر اس میں ایک بنیادی خرابی یہ تھی کہ بعض مواقع پر وہ خودساری کا مظاہرہ کرتا تھا محمد علی کے اسی عائب کی وجہ سے نواب حیدر علی بھی اسے شاکی رہا کرتا تھا آج جب میر علی رضا خان نے ملہ بار کی سیاسی حالت جاننے کے لیے ریاست محسور کا نمائندہ بھیجنے کی تجویز پیش کی تو نواب حیدر علی نے اپنے مایانہ سپیہ سالار محمد علی کا میدان کی طرف دیکھا والی محسور کا خیال تھا کہ وہ حضب عادت یا تو کھولی سرکشی اختیار کرے گا یا پھر برا سا مو بنا کر اپنی ناگواری کا مظاہرہ کرے گا مگر نواب حیدر علی اس وقت حیران رہ گیا جب محمد علی کا میدان اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور پورجوش لہجے میں عرض کرنے لگا نواب بہدر میرے سوا ملہ بار کوئی نہیں جائے گا اجنبی فریادی کو میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا ہے وہ بڑا جانباز شخص تھا کہ اپنا سب کچھ برباد ہو جانے کے بعد بھی دوسروں کو بچانے کے لیے یہاں چلا آیا تھا وہ میرا دوست تھا نامعلوم دوست یہ کہتے کہتے محمد علی کا میدان کا لہجہ بہت اداس ہو گیا تھا بدقسمتی سے ہمارا ایک دوست تو چلا گیا مگر دوسرے دوستوں کو بچانے کی کوشش کی جانی چاہیے اللہ ہمیشہ ہمارا مددگار رہے محمد علی کا میدان کو اکثر سپاہی فولادی انسان کہہ کر پکارا کرتے تھے لیکن ملہ بار کے مظلوم مسلمانوں کی داستانِ علم سن کر وہ سر سے پاؤں تک ایک تصویر درد بن کر رہ گیا تھا میں آج ہی ملہ بار چلا جاؤں گا مگر نواب بہدر خوب جانتے ہیں کہ میں دوستوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتا اس وقت ہاتھ تنگ ہے اور دامن میں کچھ بھی نہیں اس لیے حضور والا سے درخواست گزار ہوں کہ مجھے سرکاری خزانے سے ایک لاکھ روپیہ انعیت کیجئے میں انہیں اپنے پریشان حال دوستوں میں تقسیم کروں گا اس قفیہ اجلاس میں شریک ہونے والے تمام امرائے سلطنت اور فوجی افسر محمد علی کا میدان کی باطن سن کر حیران رہ گئے وہ بڑی نیرالی شان کا سپاہی تھا تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا محمد علی والی محسور نے اپنی مسنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تجھ پر مال غنیمت کے لاکھوں روپے قرض ہیں پچھلا حصہ بے باق نہیں کرتا اور نئے قرض کے لئے ہاتھ پھیلا دیتا ہے نواب نے محمد علی کا میدان کی اس خاص حرکت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی مال غنیمت کو سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے بجائے ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا ہاں سرکار مجھے اپنی اس غلطی کا اعتراف ہے مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ کبھی اپنے تن پر ایک کوڑی خرچ نہیں کی محمد علی نے بھری محفل میں کسی جھجک کے بغیر کہا نواب بہت دور ناز برداریاں کرتے ہیں تو یہ غلام بھی کبھی کبھی جامعے سے باہر ہو جاتا ہے خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے یہ سارے ہنگامیں بس سرکار کے دم سے ہیں نواب حیدر علی مسکرانے لگا تو بہت ذہین ہے محمد علی مگر کبھی کبھی بہتر دماغ میں کسی دیہاتی کی عقل سما جاتی ہے اور تو مزاق کی بات کو سنجیدہ گفتگو سمجھنے لگتا ہے فرت مسررت سے محمد علی کمیدان کا مو کھولے کا کھلا رہ گیا تھا اور کچھ دیر کے لیے وہ خونق سا نظر آنے لگا تھا کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تجھے ملابار بھیز دوں گا اکائیک والی محسور بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا تو میرا دایاں بازو بھی ہے اور میرا دماغ بھی اگر خدا نہ خواستہ تجھے کچھ ہو گیا تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا کوئی بھی نہیں تو اکیلا کئی کئی لشکروں پر بھاری ہے لومڑی کی طرح چالیں چلتا ہے اور شیر کی مانند حملہ کرتا ہے ریاست میں تیرا کوئی نعم البدل نہیں اس لیے میں تیرے حوالے سے یہ معمولی معمولی بازیاں نہیں کھیل سکتا نواب حیدر علی کی زبان سے تعریفی کلمات سن کر محمد علی کی مزیقہ خیز حالت بدل گئی اور وہ اپنی گردن کو مزید اونچا کر کے دیگر امرائے سلطنت کی طرف دیکھنے لگا طویل غور و فکر اور بحث کے بعد نواب حیدر علی نے اپنے شعبہ جاسوس سے تین ایسے افراد کو طلب کیا جو تمام علاقائی زبان جاننے کے ساتھ ساتھ ہندی اور سنسکریت میں بھی مہارت رکھتے تھے تم کل ہی ہندوانہ لباس پہن کر ملہ بار کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اہل حنود کی صفوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لو والی مجھور نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ خفیہ فوجی اجلاس ختم ہو گیا ملہ بار ہندوستان کے جنوبی مغربی ساحل پر ایک زرقیز خطہ ہے جسے آج کل کرلا بھی کہا جاتا ہے آغاز اسلام ہی سے عرب اس علاقے میں بغرز تجارت آتے رہتے تھے عرب تاجروں کے کردار سے متاثر ہو کر بہت سے ہندو خاندان مسلمان ہو گئے تھے اور نو مسلمانوں کی یہ جماعت معاپلہ کہلانے لگی تھی پھر جیسے جیسے تبلیغ اسلام کا کام تیز تر ہوتا چلا گیا مسلمانوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھنے لگی یہاں تک کہ بعض چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بھی اسلام قبول کر لیا مگر یہ ریاستیں کوئی سیاسی طاقت نہیں رکھتی تھی ملبار کے مسلمان اکثر اپنے طاقت ورہ ہندو پڑوسیوں کی شرعنگیزی کی وجہ سے پریشان رہتے تھے مغل سلطنت کے زوال کے بعد ہندووں کی فتنہ گری میں مزید اضافہ ہو گیا تھا وہ عام دنیاوی معاملات میں معاپلاؤں سے اس قدر تحقیر عامی سلوک کرتے تھے جیسے مسلمان بھی اچھوٹوں یا ہری جنوں ہی کی کوئی شاہ ہو جب تک مغل شہنشاہ اور رنگزیب زندہ رہا اس علاقے کے ہندو بھی اپنے آپ کو انتہائی امن پسند شہری ثابت کرتے رہے مگر جیسے ہی عالمگیر کی آنکھیں بند ہو گئیں وہ اپنے مسنوعی خول سے باہر نکل آئے اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مقام ہندو مسلمانوں پر حاوی ہوتے چلے گئے اور ایک دن یہ نوبت آگئی کہ تیسرے درجے کا ہندو بھی معمولی سی بات پر مسلمان شرفہ کو سرعام زلیل کر دیا کرتا تھا غریب اور کمزور مسلمانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ہندو غنڈے ان کی دکانیں لوٹ لیتے احتجاج کرنے والوں کو زدو کوپ کرتے اور کبھی کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے گناہ مسلمانوں کی جان بھی لے لیتے اگر مرنے والے کے عزیز و اقارب فریاد کرتے تو ان سے کہا جاتا تمہارا غم کھانے والا قبر میں سو رہا ہے ہندو فتنگروں کا اشارہ اور رنگزیب علمگیر کی طرف ہوتا اب تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہماری بھیڑ بکریاں بن کر رہو کئی سال سے یہی عزیتناک صورتحل جاری تھی کہ ایک واقعہ نے رہی سہی قصر بھی پوری کر دی کرنور کے ہندو راجہ کا تعلق نائر قوم سے تھا اس کی جوان سال بیٹی کرنور کے ایک مسلمان رئیس زادے کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو گئی کہ اپنے ہنش و حواس کو بیٹھی سمیترا راجہ کی اقلودی اولاد تھی ماباپ نے اسے بہت سمجھایا کہ ایک مسلمان کے عشق سے باز آ جائے ورنہ وہ اور اس کا خاندان پوری ہندو قوم کی نظروں میں معتوب بن جائے گا سمیترا نے یہ کہہ کر ماباپ کی ہر مشورے کو جھٹلا دیا عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور کوئی قوم نہیں ہوتی علی ہی میرا محبوب ہے اور علی ہی میرا دیوتا ماباپ سمیترا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس لیے بیٹی کی زدکی آگے مجبور ہو گئے اور انہوں نے پوری قوم کی مخالفت کے باوجود سمیترا کی شادی علی سے کر دی اس کے ساتھ ہی اپنے داماد کو تاج و تخت کا وارز بھی قرار دے دیا شادی اور وراثت کے اعلان کے ساتھ ہی پوری نائر قوم نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا وہ راجہ کنور کا تو کچھ نہ بگاڑ سکی مگر اس نے عام مسلمانوں کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا وہ اجنبی مسلمان جو فریادی بن کر نواب حیدر علی کے دربار میں پہنچا تھا اس کے پورے خاندان کو ہندو بدماشوں کے ایک گروہ نے قتل کر ڈالا تھا جب صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی تو ایک دن علی نے اپنے خسور راجہ کنور سے ہندو قوم کے مظالم کی شکایت کرتے ہوئے کہا میرے ہم مذہبوں پر اہل حنود کی طرف سے روز ایک تازہ قیامت نازل ہوتی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں علی کا لہجہ تلق بھی تھا اور اداز بھی بیٹے میں اس توفان کو کیسے روک سکتا ہوں راجہ کنور نے داماد سے مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کے پاس طاقت ہے اقتدار ہے فوج ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ قتل و غارت کے اس سیلاب کو نہ رکھ سکیں علی نے اپنے زور بیان اور منتقی دلیل سے راجہ کنور کو قائل کرنے کی کوشش کی بظاہر تمہاری بات درست ہے مگر تم حقیقت حال سے واقف نہیں راجہ نے علی کو سمجھاتے ہوئے کہا طاقت و اقتدار فوج سے حاصل ہوتے ہیں اور میں اپنے فوج پر کوئی اختیار نہیں رکھتا یہ کہتے کہتے راجہ کا لہجہ اداس ہو گیا تھا اس کی وجہ کیا ہے علی کو اپنے خسر کے اس انکشاف پر شدید حیرت تھی راجہ کنور اپنے دامات کے اس سوال پر کچھ دیر تک تضبزب کی قیفیت سے دوچار رہا پھر بہت آہستہ سے بولا میری اس بے اختیار کی وجہ تمہاری اور سمیترا کی شادی ہے سمیترا راجہ کنور کی بیٹی کا نام تھا میں نے تم دونوں کو شادو آباد دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے میری پوری قوم مجھ سے خفا ہے وہ میرے ساتھ تمہیں بھی اپنی نفرتوں کا حدف بنانا چاہتی ہے میرا جرم یہ ہے کہ میں نے ہندو دھرم کی رسموں سے بغاوت کی اور تمہارا جرم یہ ہے کہ تم مسلمان ہو میری وجہ سے تمہارے گرد طاقت کا ایک آہین حسار کھنچا ہوا ہے اور ہندو قوم اس حسار کو عبور کر کے تم تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لیے وہ مسلمانوں کی جانوں سے کھیل کر اپنے انتقام کی آگ بجھا رہی ہے درندگی کے اس کھیل کو صرف فوج روک سکتی ہے اور فوج اپنی ہی قوم پر کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے گی اگر میں نے سپاہیوں پر جبر کیا تو ان کی بندوقوں اور تلواروں کا رخ میری طرف ہوگا اور پھر کچھ بھی نہیں بچے گا علی ایک حساس اور غیرتمن نوجوان تھا اس لیے زیادہ دن اپنی قوم پر ہندووں کے مظالم برداشت نہ کر سکا اس نے معپلاؤں کے ایک وفت کو محسور بھیجا ملبار کے مسلمانوں کی یہ جماعت اس وقت محسور پہنچی جب حیدر علی اپنے تین جاسوسوں کو اس علاقے کی طرف روانہ کر چکا تھا معپلاؤں کے اس حدف نے بڑے دردناک انداز میں مقام مسلمانوں کی حالت زار بیان کی اور ساتھی علی کا ایک قد بھی والی محسور کی خدمت میں پیش کیا علی نے اپنی ارزداشت میں صاف صاف تحریر کیا تھا ہندوستان میں اور بھی کئی مسلمان حکمران ہیں مگر وہ سب کے سب اپنی ذات میں اس طرح حکم ہیں کہ انہیں ایک لمحے کیلئے بھی اہل ایمان کی تکالف کا خیال نہیں آتا اب اس خرابے میں بس ایک آپ ہی کی شخصیت باقی رہ گئی ہے جس سے دردمندی اور دادرسی کی توقع کی جا سکتی ہے یہ ان مظلوم مسلمانوں کی چند مائندے ہیں جو آپ کے حضور پوری قوم کی طرف سے فریادی بن کر آئے ہیں اگرچہ انہی لوگوں کے چہروں پر آپ کے کلمہ کو بھائیوں کی داستان علم تحریر ہے لیکن پھر بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ بدحواس نمائندے ان لوگوں کی ترجمانی سے آجز رہ جائیں گے جو قتل کر دیے گئے یا جن پر انقریب موت مسلط کی جانے والی ہے آپ سے میری یہی التجاہ ہے کہ اگر ملابار کے مسلمان حضور والا کی توجہ کے مستحق تہریں تو اس بیمار قوم کے علاج کے لیے فوری اقدام کیجئے اور اگر یہ آجز و دردمندانہ لوگ آپ کے التفات کے لائق نہیں تو کسی تاخیر کے بغیر ان کی طرف سے مو پھیر لیجئے تاکہ یہ جلد از جلد خوابوں اور خوشکمانیوں کے حصار سے نکل جائیں اور تمام مادی سہاروں سے بینیاز ہو کر اپنی موت کا استقبال کریں عجیب خط تھا جسے پڑھ کر شدت جذبات سے نواب حیدر علی کا چہرہ جلنے لگا اہل دربار بڑی آسانی سے والی محصور کی دلی قیفیات کا اندازہ کر سکتے تھے نواب کے جسم میں ایک آتش فشام پوشیدہ تھا جس کا لاوہ حیدر علی کی آنکھوں سے بہرہا تھا اگر اللہ نے مجھے مسیحائی کی طاقت بخشی ہے تو پھر مسلمانان ملابار کے علاج میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی شافی و کافی تو اسی کی پاک ذات ہے پھر بھی یہ گنہگار اور آجز بندہ اپنے بھائیوں کی حالت زار سن کر خاموش نہیں بیٹھے گا حیدر علی نے معاپلہوں کے وفد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اس کے بعد والی محصور تمام رات اپنے امرائے سلطنت اور مشیران سیاست سے مشورے کرتا رہا معاپلہ قوم جہازرانی میں بڑی مہارت رکھتے تھے اسی حوالے سے حیدر علی کو بہری بیڑا بنانے کا خیال آیا پھر جب اس نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ تجویز پیش کی تو وہ سب کے سب بڑی حیرت سے والی محصور کا مو دیکھنے لگے ان کے نزدیک بہری طاقت قائم کرنے کا منصوبہ وقت اور پیسہ برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا مگر حیدر علی کی دوربین آنکھیں اپنے مشیران سیاست سے بہت آگے دیکھ رہی تھی والی محصور کی غیر معاملی ذہانت اور تدبر نے یہ راست پالیا تھا کہ مضبوط بہری بیڑے کے بغیر اس کا اقتدار زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکتا قدرت نے ملابار کے معاپلہوں کی شکل میں ایک واضح اشارہ دیا تھا اور حیدر علی نے اس اشارے کا مفہوم سمجھنے کے لیے چند لمحوں کی بھی تاخیر نہیں کی تھی پھر دوسرے دن والی محصور کی طرف سے دو فرمان جاری کیے گئے ایک علی کے نام تھا جس میں کنور کے امیرزادے کو امیر البحر مقرر کیا گیا تھا نوجوان میں تمہارے جذبہ غیرت و حمیت سے بہت متاثر ہوا ہوں تمہاری جانسوزی کا صلاح یہی ہے کہ تمہیں اپنے حلقہ خاص میں شامل کرلوں میری دلی خواہش ہے کہ تم اپنی نگرانی میں ایک طاقتور بحری بیڑا قائم کرو اس زل میں جتنے بھی اخراجات آئیں فوری طور پر مجھے تحریر کرو میرے سفارتکار ریاست کنور آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تم پر اور مسلمانہ نے ملابار پر اللہ کی سلامتی ہو دوسرا فرمان دراصل نائر قوم کے لیے تھا جس میں راجہ کنور کو مخاطب کیا گیا تھا علی کی وجہ سے آپ بھی ہمارے دوست ہیں اور ہم اپنی کسی بھی دوست کو مصیبت کے وقت تنہا نہیں چھوڑ دیں یہ اسی غائبانہ دوستی کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ کے ذریعے پوری نائر قوم کے لیے سلامتی کا بیغام بھیج رہے ہیں مگر ہمارا یہ بیغام چند باتوں سے مشروط ہے آپ اپنی قوم کو جمع کر کے کھلے لفظوں میں بتا دیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کے وحشیانہ سلوخ سے ہمیں ناقابل بیان عذیت پہنچی ہے مگر ہم نائروں کے سابقہ مظالم کو صرف اس لیے ماف کرتے ہیں کہ کل تک ہمیں صورتحال کا علم نہیں تھا آج جب کہ ہم اپنے ہم مذہبوں کی مظلومیت سے واقف ہو چکے ہیں تو پھر ان کے جسموں پر ہلکی سی خراز بھی برداشت نہیں کریں گے اس لیے آپ کی قوم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و عفرو کی مکمل زمانت دیں یہ ہمارا واضح حکم ہے اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو یاد رکھئے کہ مسلمان شہ سواروں کے پاؤں رکابوں میں ہیں اور آنکھیں میرے ہاتھ کے اشارے پر مرکوز ہیں یہ دونوں فرمان جاری کرنے کے بعد نواب حیدر علی نے معبلاؤں کے وفت کو انام و اکرام سے نوازا اور اپنے پچاس سپاہیوں کے ہمراہ انہیں رخصت کیا والی محصور کے سپاہی پانچ لاک کی ایک کسیر رقم لے کر روانہ ہوئے یہ رقم کنور اور دوسرے علاقوں کے ان مسلمانوں کی لئے تھی جو نائر قوم کے تشدد کا نشانہ بن کر تباہ و برباد ہو چکے تھے اٹھارہ سالہ مغل نوجوان مرزا اسد بیگ اس فوجی دستے کی قیادت کر رہا تھا یہ وہی نوجوان تھا جس کی پشت پر ٹپو سلطان نے تازیانے برسائے تھے اس واقعے کے بعد ولی اہد سلطنت نے مرزا اسد بیگ سے معافی مانگ لی تھی اور اسے اپنے حلقے قاس میں شامل کر لیا تھا ٹپو سلطان کو اسد بیگ سے حقیقی بھائیوں کی طرح محبت تھی اسد بیگ فرصت کے اوقات میں سید صاحب کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتا سید صاحب بھی مغل نوجوانوں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور اکثر حاضرین درسگاہ کو مقاتب کر کے فرماتے کاش اسد بیگ کی طرح دوسرے مسلمان بھی قومی تخافر اور قبائلی غرور کی لانتوں سے پاک ہو جائیں تو ملت اسلامیہ کے سارے مسائل ایک دن میں حل ہو جائیں گے نواب حیدر علی بھی مرزا اسد بیگ کو بہت عزیز رکھتا تھا پھر جیسے ہی اس نے فوجی دستے کے ساتھ ریاست کا نور جانے کی خواہش ظاہر کی تو والی محسور نے انکار کر دیا اسد تو ابھی بچہ ہے میں تجھے آفات و مسائب کے حجوم میں بھیجنا نہیں چاہتا نواب بہدر مجھے مسلمانوں کی خدمت کے عزیز سے محروم نہ کیجئے مرزا اسد بیگ نے بڑے پر اثر لہجے میں درخواست کی آخر حیدر علی کو مجبور ہو جانا پڑا پھر اسد بیگ ٹپو سلطان سے اجازت لے کر ریاست کا نور روانہ ہو گیا مجبور ہو جانا پھر اسد بیگو